موسیقی 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 سینئر صاحبیت جینگر محترم جناب شاہن قریشی صاحب شاہن صاحب تینکیو سو مچ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے شکریہ صدیق صاحب میں آپ سے شروعات کروں گا ظاہرہ یہ جو شروعات ہوئی ہے اپوزیشن کی جانب سے اور جس میں زرداری صاحب کی خواہش تھی گزشتہ سال سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی جائے اور اس وقت یہ اظہار کیا تھا نون لیگ نے کہ کس طرح سے لائی جائے گی اب تو معاملات اس حد تک ہم نے دیکھا کہ کافلک سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور مسلسل کوشش بھی ہو رہی ہے اور جانگر ترین صاحب سے ملاقاتوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں معاملات کو کیا یہ اپوزیشن کی جو خواہش ہے یہ کچھ میچور ہو چکی اب تک خواہش تو اس کی میچور ہے لیکن ہوم برک نہیں ہے ہوم برک جو ہے اس وقت تک نہیں ہوگا بیانا صاحب جب تک جو ہے یہ واضح طور پر ایک ایجنڈا بھی دے گے اپنے کے پاس جو سب سے بڑی بات ہے نمبرز نمبرز گیم نو بندے ان کو چاہیے ون سسٹی تھی ہیں ان کے پاس اس وقت ایک سو بہتر جنگ نتماز کی تحریک کی کامیابی کے لیے گورنمنٹ کے پاس سیمٹی نائن ہیں تو یہ نو بندے تب ہی ان کے پاس آئے گے یا تو کافلیک ان کی سپورٹ کریں بلکہ کافلیک اور ایم پی ام دونوں سپورٹ کریں یا اگر نو بندے ٹوٹیں اور پیٹی آئی سے اور فلور پراسل کرتے ہوئے ان کو بوڑتیں اب ایک افتہ ہو گیا ہے یہ پیٹی ایم کے سپاہی اجلاس کو اور اس نے مکتا ہے پایا تھا میراز صاحب کہ ایک کبیٹی بلائی جائے گی تمام چاہ سے جماعتوں پر مشتمل ہوتی وہ تمام اتحادیوں پر آتے جارے گی وہ کبیٹی آج تک قائم نہیں ہو سکی تو اس سے ان کی سمجھلیتی کا اندالہ جو ہے ملگایا جا سکتا ہے پیٹی ایم پر پیٹی ایم کو پتا ہے پیٹی ایم سے پر آدھے اپوزیشن جی اب اس میں شامل ہوگی پیٹی پیٹی پر پارٹی کی تجویر جس کو انہیں مان لیا ہے سال پہلے جو آپ نے بات کی جہاں پہ ان کی ایکسریت ہے چینڈ میں یہ وہاں پہ بھی اعتماد نہیں لارے لیکن کہ ان کو اپنے آپ کے اوپر ہی اعتماد نہیں ہے یہ جو ابھی اپوزیشن نے کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کام تو کر دیا لیکن ساتھ ہی مولانا فضل و رحمان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک یہ تحریکیت میں نماز نہیں لائیں گے جب تک یہ ہے وہ ہمارے پاس نمبر پورٹی ہوں گے اب پیپل پارٹی میں ایک تجویز اور پری تھی مراج سب انہوں نے تجویز یہ تھی کہ اٹھارہ چھوٹیوں پہ اجلاع شروع ہونا ہے قومی سمدھی کام انہوں نے کہا جی آپ تحریک پہ کام از کام دستخط کروا لیں دستخط کروا کے پھر اس کا ایک ایجنڈہ فائنل ہو جائے تاکہ یہ حکومت کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے پہ کب وہ بیچ فیصدر آقین جو قائد کے مطابق آئیں مطابق بیچ فیصدر آقین کے دستخطوں سے تحلیق جمع ہوئے ادب ادنات کی وہ بھی نہیں اس کے اوپر بھی اپیتہ کی اپتشنوالے جو ہے وہ کام نہیں شروع کر سکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منتظر ہیں صدی سی بات ہے اشارے کے منتظر ہیں جس کے اشارے کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادی جڑے ہوئے ہیں ہم کامل لعقا کامری کے بات کرتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں وہ انہوں نے سچ بولا ہے ہمارا معاہ دا عمران معاہ دا ریاست کے ساتھ ریاست مکم فاکستان کس کی وجہ سے ہے پاکستان کس کی وجہ سے ہے پاکستان کس کی وجہ سے ہے یہ ایک حقیقت ہے حکومت کو اسی وجہ سے تو پریشانی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں جی نمبرز پورے کرنا اپوزیشن کا کام ہے اگر آپ اسے تحریک لے کر آئے گی اگر ایک تو بہتر پورے کرنے میں یہ کامیام نہیں ہوتے تو پھر ناکام ہی ہوگی اور یہ ڈٹتے ہیں خوف ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ 58 ہیں سینٹ میں چلو جی وہاں نکال لیتے ہیں وہ درابر خان گروہ کے 6 بندے پھر بھی آپ کے پاس 51 52 ہیں آپ وہاں پہ تو لاؤ چیرمنٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بنید آتے ہیں یہ ان کا اپس کے پر ایشوز ہیں اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں یہ بھی ابھی تک تیہ نہیں کیا اگر مثال ہے فرض ہے کہ طریقے تمہیں تباہ دنورانہاں کے احضار کامیاب ہو گئی اس کے پاس کیا ہو کوئی تباہل نہیں ہے زہرے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اپوزیشن ہمیں سیاسی بیانات کی حد تک ان معاملات پر نظر آتی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا شاہن صاحب آپ بتائیے گا جو صدیق صاحب نے تفصیلاً اس وقت صورتحال صاحب نے رکھی ہے ظاہرے ایک تو اتحادی ہیں جن کو اپوزیشن بار بارے کہہ رہی ہے اتحادی خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا معاہدہ ریاست کے ساتھ ایک کامل علی آغا کا ذکر صدیق صاحب نے کیا اس کے علاوہ ظاہرے ہم جانتے ہیں ایم کیم ہو جی ڈی ہو کافلی گو باپ ہو اور کس نے ان کو لا کے حکومت کے ساتھ بیٹھایا ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے پر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن بھی اسی اشارے کے اس وقت تک انتظار میں اور دم اپوزیشن میں بھی نہیں ہے نہ ہی اپوزیشن اکٹھی ہے اس معاملے پر کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے اس وقت اس میں ایک تو میں صدیق صاحب کی بات کمیونیکیشن کی وجہ سے نہیں سن سکا دو چار لفظ ہی وہ مسکل سن پایا تھا اپنے کوئی ایک جملہ بتا دیں تو مجھے پتا چل جائے گا کیونکہ میں سعجید صاحب کی نقصہ نظر کو جانتا بھی ہوں اور سالو بھی کرتا ہوں جہاں تک میں سمجھتا ہوں دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ در حقیقت ایک نہیں ہے پی دی ایم جب بنی تھی اس وقت ایک اپوزیشن تھی اور ایک سیاسی عمل تھا کیونکہ جو تدبیلی جمہوریت کے لیے لائی جاتی ہے وہ ایک سیاسی عمل کے ذرکے کی لائی جاتی ہے لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی نظرانباز کرنے والی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن کو یا پی دی ایم کو کیوں توڑا گیا تھا یہ فیکٹر آج بھی اتنا اہم ہے کہ آج بھی پاور پولیٹکس اسی سطح پہ ہو رہی ہے کہ ڈیوائیڈ اپوزیشن جو ہے ڈیفرنڈ نقطہ نظر رکھتی ہے کہ اس کا میں ثبوت یہ دوں گا کہ آج جو ہے وہ متفق ضرور ہیں عدم اعتماد کی تحریک لانے پر جس میں پیپل پارٹی اور نون لیگ اور مولانا صدرالحرمان کا پی ڈی ایم جو ہے موجودہ پی ڈی ایم لیکن دوسرا جو سیاسی عمل ہوتا ہے جو عوام الناس کو بیدار کیا جاتا ہے اور اس کا دباؤ جو ہے منتقی برکان پہ جاتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے مستقبل کی سیاست کے بارے میں لائے عمل دے کریں وہ تو ستائیس فروری کا سیریت فام بلاول کی سطح تک نظر آ رہا ہے سندھ کے اندر بھرکور موبیلائزیشن ہو رہی ہے پنجاب بھر میں جتنی سپیس ہے پیپل پارٹی کے پاس وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں بلاول نے جنوبی پنجاب میں بھی جا کر اس کے لیے آرگنائز کیا ہے اب لاہور میں بھی شروع ہو رہا ہے فیصلہ باز میں بھی اسی طرح کی سردرمی ہیں اور جو ہے پنڈیڈویین میں بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو جو سیاسی عمل نظر آ رہا ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے سیاسی عمل کے نتیجے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ مسلسل بی ڈی ایم کے بنانے والے بھی بہتے ہیں اس کے بعد وہ سیاسی تجویز یہ کرتے تھے کہ آئینی دائرہ کار میں رہ کر آپ صرف جو ہے عظم اعتماد سے جو ہے کسی کو گھر بھیج سکتے ہیں تیسرے نمبر پر اس کے لیے سیاسی عمل فیلڈ کے اندر عوام مناس کی شمولیت کے ساتھ کھنا بھی ضروری ہوگا ہے یہاں میں حق بجانے بھوں گا یہ بات کرنے میں کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی بنیادی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان شاہد خاصان عباسی اور مریم نواز شریف پہ آتی ہے اور اس کی وجہ سے اعتماد دوبارہ سے گین کیا پی ڈی ای نے اور آج سیاسی عمل تو ضرور ہو رہا ہے پرسل بلکل بلکل شاہد صاحب آپ درست فرما رہے ہیں صدیق صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا جیسے شاہد صاحب نے ذکر کیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بھی چاہ رہی تھی جیسے میں نے ذکر کیا گزشتہ سال ستہ ہی جسمبر کو زرداری صاحب نے جب یہ تجویز دی کہ ان کی جو رائے ہیں اس پر عمل کریں تو پھر ہم نے نتیجہ دیکھا گلانی صاحب کی صورت میں پر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر چنوانے میں وہ کامیاب ہوئی کون تھے وہ لوگ اور اس کے بعد جب اب معاملہ آیا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے تو اس وقت گلانی صاحب کام موجود تھے تو ظاہرے جو ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے جہاں پر اپوزیشن ناکام اس طرح سے کہ اسے کوئی کردار ادا نہیں کیا حکومت کو گھر بیجنے میں جس طرح سے حکومت پرفارم نہیں کر پائی تو اس میں پیپلز پارٹی بھی اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی آلائے کار بن کر مختلف طریقوں سے کام کرتی رہی ہے آپ کیا کہیں گے سر اس پر آج لیہ میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے ایک دلسے سے خطاب کیا ہے میرا شاہ اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات دی اور یہ حقیقت ہے انہوں نے کہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاور پولٹیکس کرتی ہے اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ہماری سیاستی جماعتیں ہیں وہ بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں آج وہی آج ان کی یہ بات ہنڈرڈ پرسٹ سو فیصل یہ ٹھیک بات ہے ایسا ہی ہے چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں چاہے وہ حکومت کی جماعتیں ہوں میرا شاہ وہ پاور پولٹیکس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ بڑا دکھ ہو اور ان کو احساس ہے اپوزیشن والوں کو عوام کا یا مرکم نواز کو یا پیپرز پارٹری کو یا مرانا فضل ارمان کو کوئی نہیں صرف یہی ہے کہ امران خان کو نکالنا ہے خود آنا ہے کیا یہ کیا یہ آ کر جو ہے وہ پٹرول یا اس کو چلو ابھی تو ایک سو اٹھانیس بھی ہے ایک سو پچیس پر لائیں گے کیا ڈالر ایک سو ستر ایک سو اسٹیک آیا اس کو ڈیڑھ سو پہ لے آئیں گے لا سکتے ہیں یہ کوئی وعدہ پہ کر رہا ہے آپ سے کوئی کر رہا ہے آپ سے وعدہ کوئی نہیں کر رہا یہ 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 حقیقت ہے الگ حقیقت ہے سب اس کے طرف دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ ایک اور ثوری جنم لے رہی ہے اور وہ جو ثوری ہے وہ ثوری یہ چلتی ہے وہ ثوری یہ چلتی ہے کہ میرا شاہ یہاں پہ چو چیزیں یہ دنبے آلہ دو بڑے امپورٹنڈ دورے ہیں وہ دورہ ہے وزیراعظم کا روس کا اور اسی ہفتے کے آخر میں جائیں گے آرمی چیف جنرل کمبر جوید باجوا امریکہ تو اس دورے کے حوالے سے کل وہ ملے بھی ہیں وزیراعظم سے بھی اور صدر سے بھی اس دورے کے حوالے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کہی جاری ہیں اب یہ کہا جا اب اپوزیشن ایک نیا راہ علاقہ شروع کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ بہت اہم ہوگا ان دوروں کے بعد یعنی کہ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ پیسنگ دیا گیا کہ وزیراعظم کو روس کا دورہ کرنے تھے یہ بڑا اہم دورہ ہے اس کے بعد اتمید بات کرو جائیں پھر ایک چھوڑی چل رہی ہے جو آرمی چیف ملکہ سے واپس آ جائیں اس کے بعد جو اتمید بات کرو جائیں پپلز بارٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا لانگمار سر پہ ہے آج انہوں نے پر قیدہ ایغان کر دیا کہ انہوں نے کہاں کہاں پڑھاؤ ڈالنا ہے کون سے شہر میں کیسے پہنچنا ہے وہ انہوں نے ڈال دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں اچھا کافلی کہہ رہی ہے کہ جی ہم ریاست کے ساتھ ہیں انہوں نے بڑا خوش ہو گیا کہ انہوں نے کہا جب مولنس لائی نے یہ بات کہی کہ بھئی پہلے انہوں نے کیا کہتا تھا آپ نے باقی ٹی وی چیلنس پر سن لیا وہ چودنیوں کو چور ڈاکوز ظالم پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا کہ وہ انہوں نے کہاں یہ سب سے بڑے مجاب کو چور ہے لیکن وہ سب سے زیادہ ضروری بھی ہیں اہم بھی ہیں کیونکہ اتحادی جو ہیں وہ حکومت کے اتحاد کے لیے بھی اہم ہیں حکومت کے وجود کے لیے اہم ہیں اور یہی اتحادی جو ہیں وہ آپ پوزیشن کو بہت اور نو کانمیڈنس کے لیے بھی اہم ہیں کس طرف دیکھ رہے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کا زورے بازو ہے ہم کے ایک مثال میں مان لیتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ دیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ والے کہتے بھی ہیں کہ ہم جی اگر نیوٹرل ہے آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی پیس کارفنس جو ہے وہ سن لی اگر بھائی نیوٹرل ہیں تو اپنے زورے بازو کیوں نہیں اجماتے ہو سینٹ میں کیوں سٹیٹ بینٹ کا بل پاس ہونے دیا یا اس میں سینٹر طلا ممبود جی ای و ای فے کا نہیں تھا غیر حاضر پر رضا کے لانی آپ کی سیڈیٹرل کا طور پر غیر حاضر نہیں تھا کس سے تعلق ہے نو لی کا مشاہد حسین سید غیر حاضر نہیں تھا چھوڑے سب یہ گرامے باتیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں گو اسی کے طرف اشارہ اس طرف سے ہوگا تو تحریک کامیاب ہو جائے گی بلکل آپ نے درست فرمایا شاہن صاحب صدیق صاحب کی آپ نے بات سنی پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو چین کا دورہ کرنا تھا ایم ایف سے مذاکرات چل رہے تھے اور دوسرے معاملات کے جس کی وجہ سے اپوزیشن خاموش تھی یہ باتیں چل رہی تھی اپوزیشن کے حلقوں میں اب معاملہ آگیا ہے روس کا دورہ ہے اور امریکہ کا دورہ ہے آرمی چیف کا اس وجہ سے فلال نہیں اس کے بعد عدم اعتماد کی تحرک لائی جائے پھر جو ہم نے پوروی ایک صورتحال دیکھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ اس وقت کی اپوزیشن ہے کیا واقعی وہ سنجیدگی سے کچھ سوچ بھی رہی ہے کوئی کوشش بھی کر رہی ہے کہ عوام کو اس حکومت سے چھٹکارہ دلایا جائے اور کم از کم جو نیکسٹ آنے والے الیکشن ہے اس میں کسی حد تک شفافیت ہوئی یا پھر وہی طریقے کار اس وقت بھی اپنایا جا رہا ہے آپ کو اپوزیشن کی جانب سے جی میں اس بار سن پائے ہوں اور میں اگری کرتا ہوں موظم صدیق صاحب کی بہت ساری باتوں سے کہ یہ پاور سالیٹکس ہو رہی ہے اور پاور سالیٹکس کے اندر میں یہ ضرور ڈیوائیڈ رکھتا ہوں میرا نقصہ نظر ہے کہ جو نون لیگ جو سابقہ لانگلہ ہے اور سابقہ ایم ایم اے کی حکمرانی مشرق کی ماننے والے اور آزادی مارک کو لپیٹ کر واپس لے گانے والے پرویز الائی صاحب کے کہنے پر حضور ایم 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 صاحب یہ اور سطح کی پاور پولیٹکس کر رہے ہیں اور آزادی علی درداری صاحب دوسری طرح کی پاور پولیٹکس کر رہے ہیں جس کے اندر وہ یہ اپنی بقا اور پنجاب کے اندر بالخصوص سپیس واپس لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ان کی شناف جو ہے جمہوری پولیٹکس کے اندر ہے تو وہ پاور پولیٹکس کے ساتھ دوسری پولیٹکس کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور بلاول اس پولیٹکس کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں اور درداری صاحب وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں سوال بیسیک جو میں سمجھ پایا تھا یا نہیں پراپر سنگ پایا تھا پاپ لیگ کا اینکیون کا اور بلوچستان عبامی پارٹی الماروک باپ اور جو ہے الیکٹیبل کا جو ترین ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی فلوسفی کو دیکھا جائے اگر وہ تمام اداروں کو آئینی دائرہ کار میں رہنے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی تشکیل تھی وہ تو غیب ہو چکی ہے ووٹ کی عزت غیب ہو چکی ہے چاہے وہ آتیبلی زرداری صاحب جو ہیں خابلیٹ کے پاس جائیں اور چاہے جو ہے تو شہباد شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ خابلیٹ کو اینکو اینکو باپ کو ملا کر کون سی وہ اصلاحات کر پائیں گے کہ ایک منصفانہ الیکشن ہو اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹر ہو نہیں سکتی یہ فلوسوفیکل ہی غلط ہے ان کے اتنے اتنے بڑے سٹیک ہیں پاکستان کی پولٹکس کے اندر کہ دیفیکٹو جو ہے سٹیٹس ہماری آرمی کے پاس ہے چاہے وہ یوسف رضا گیلانی کا دور ہو تو تمام سٹیٹیجک ڈائیلاؤگ جو ہیں کیانی ساب سے ہوتے تھے اور جب جناب نواز شریف صاحب تھے تو راہیل شریف صاحب کرتے تھے اور آج اتنے ایروگینٹ اور خود سر قسم کے سربراہ مملکت اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ میں کسی کی سنتا نہیں ہوں لیکن عمران خان کی بجائے ہمارے سٹیٹیجک معاملات جنرل پانچ با دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے بزارے اور اس کا تسلسل ہمیں اس وقت تک نظر آ رہے صدیق صاحب آپ کو ایک لی یہ بتائیے گا بزارے آپ قریب سے صورتحال کو دیکھتے ہیں اور جو اس وقت آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں پیپلز پارٹی ستائیس فروری کو نکلے گی پی ڈی ایم نے تیس مارچ کا اعلان کیا ہے اب اس تاری کو نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی وہ اب معاملہ دور ہے کیونکہ اس پر بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو احتجاج ہوگا یہ کب تک پیپلز پارٹی وہاں پر موجود ہوگی اور کیا اس سے کوئی حکومت کو فرق پڑے گا اور کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان کو ایک سو چھبیس دن کا درنہ عمران خان نے دیا نواشی کے طلاف میں فرق پڑا تھا اکامے پہ نکالا آخر کار اس کو وہ درنے سے نہیں گیا اور ابھی بھی پیپلز پارٹی مختلف جگہ پہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنا ایک مقام بنایا اب انہوں نے پنجاب میں داخل ہونا ہے وہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے زلہ میں ایک تحصیل میں چھوٹے چھوٹے شہروں سے ہوتے ہوئے آئیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ہم پنجاب میں پیپلز پارٹی کو تھوڑا زندہ کریں انہوں نے نونلی سے پیپلز کی گئے جار ہمیں وہاں پر افتقبال کی آتا کہ دے دیں افتقبالیاں کیمپ لگے وہ تو اس لیے آئیں گے انہوں نے کوئی درنہ شرنہ نہیں دینا انہوں نے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھنا ہے اسلامباد آ کر ابھی تو انہوں نے یہی تائی نہیں کیا کہ ہم نے اسلامباد میں پراؤکان ڈالنا ہے اپنا اسالباد میں پیٹھنا ہے اپنا اسالباد میں پیٹھنا ہے اپارہ میں پیٹھنا ہے اپنی جوگ میں جانا ہے وہ وہاں پہ جلسے جلسے کریں گے اپنی ڈیڈ لائن دے کر چلے جائیں گے وہ درنے شرنے والے معاملے کو ظاہر ہے اسے حکومت کو کوئی اتنا آثر نہیں ہوگا جو بظاہر ہمیں اس وقت تک نظر آ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا صدیق ساجت صاحب شاہین کرشی صاحب تین کیو سو مچ فار جو آنیں گے انہوں نے وقت اپوزیشن جے کا کوشش کرے پئی یا جے کہ خبروں حلن پئی انہوں نے بازے طورتے انہیں جو امکان ظاہر تھے پی ہوتا ہے حکومت کے کچھ بھی نہ آئے تھے انہوں اے حکومت جا اتحاد ہینا وقت حکومت ساں گدہ ہیں عوام کے بے وقوع بڑھائیں جی کوشش تھے پئی جی کا اگ بھی تھی گزل سال بھی پی ڈی ایم جی صورت میں نظر آئی انہوں کا اگ بھی مولانا جی آزادی بارجی صورت میں نظر آئی ہوئی جنہیں مولانا انہیں چودری بھائرن ساں گالن باد واپس موٹے ہو انہیں باد سورتیال ڈٹوسی کے دے طریقے سن آواز شریف پرنے ہیلے ہوئے ہوئے انہیں وقت بھی جی کا سیاست ہیلے پئی وہاں انہیں طرف ہی بنی پئی یہی بدہ ہے پئی اصل جی کے واگہ دڑیاں ہیں جی ستا ہی اوہے حکومت کے گھر بیڑوں کرر نہ چاہیں دا یا اوہے اندر سیٹ اپ جلائے کو واضح طورت حکمت امنی نجور اندار تیستا ہی اپوزیشن کچھ بھی کرے نتی کرے سکے اپوزیشن بھی انہیں دردہ آمان جائے پی جتا انہیں جوں واغوں جڑے لائن پار پرگرام میں وعدی زکر کندہ سی نواب ولی محمد واقعی جوال سے وقت تو ایک اپ ڈیک جو اساسہ کر رہے ہیں پرگرام میں ایک ویرو بیرہ بھلیکار نواب ولی محمد میں سٹھ کلاکن جے دھنے بعد نیٹ کال حکمناہ جماعت قتل تھے لن جے وارسن جا کچھ مطالبہ تسلیم کیا ہے جہیں بعد کال رات دھرڑوں ختم کرنے جو اعلان کے بے آئے اٹھ سو اکڑ زمین وارے معاملے تھے سنی سندما جہیں کس میں جو رد عمل سامو آئے ہو انہیں یقینی طورت حکمران جماعت کے پریشان کے آئے یہ اٹھ سو اکڑ زمین جن جے اصول کر وارسن تھے نہا کے کھان ظلم بربریت جاری رہی آئے جے میں کورند کھاتن کھاں ویندے کورند کیسن میں نیٹ انسان جے قتل تھا ہی ہی معاملوں جاری رہے ہو واضح طورتیں جے کو واقع نواب ولی محمد میں سامو آئے انہ میں ایک پاسے مظلوم انسان گند سنی سندھ بیٹی رہی تب ایک پاسے قاتلن کے بچائے نہ لائے پیپلز پارٹی کردار ادا کر دی رہی اہم گا لیا بے آئے تاہیڈے وڈے واقع سانے تھے پیپلز پارٹی جے کوئیم بے وزیر مشیر توڑے چیئر میں نے وڈے وزیر پارا ہی نہ وقت تاہیں ہکا لفظ بھی نہ ہے گلائے بے ہو نواب ولی محمد بارے واقع تے کال وارسن جی مرضی موجی مطالبہ تسلیم تھیا جے میں بھند برادری جی گرفتار مانن جی آزادی سموری زمین احتجاج کندرد حوالے تھین وارسن جی مرضی موجب کیس داخل تھین توڑے پولیس جی حکافت تے تائیں سمورن نامزد مانن کے گرفتار کرن تائیں ہنن مطالبہ تے وارسن راز پوڑے کارے ہو جہیں بعد ہی درڑوں ختم کے ہوئے آئے جن غریب بنتے ظلم بربریت تے پولیس گالائنڈا احتیار رہی انہیں واقع تے سندھ جی ردعمال بعد حکمران کیس داخل کرن تائیں بے مجبور تیا آئیں زمینوں بے واپس دنا ہو انہیں معاملے تے ایسیو پی صدر سید زین شاہ پیر انڈیا کا دہنے وارے ہندتے موجود رہے ہو جہیں جو کردار واکان جو گو آئے انہیں علاوہ ڈاکٹر قادر مکسی اہلتی پلی جو ریاض چانڈیو سمیت اڑنی کوم پرسترکی پسند مذہبی جماعتوں جی اگوانن کارکنن سیاسی سماج جی اگوانن بھرپور کردار ادا کے ہو جی سان یہ واضح تھے تو تب بدیہ سان کو بھی مقصد حاصل کرے سکتے ہو ظالمان کے بدیہ جی طاقت سائن جو کائے سکتے ہو جہیں جو واضح مثال نواب بلی محمد بارو واقعہ آئے انہیں وقت سندجو برہندر مسلو بلدیاتی کانون بے آئے جہیں تے حکومنان در توڑے مخالب درہ کے پیجے تے آئیں ایمکیم جماعت اسلامی پی ایس پی جی خواہش موجب سند اندر پیپلز پارٹی مٹے کانون جوڑو نظام آرنر جی تیاری میں آئے جہیں جے بن ہفتن میں منظوری وٹھن جو امکان بے ظاہر کہے پی جہیں تاں دھیان ہٹا ہے انہیں جلائے انہیں وقت ایک نان ایشو معاملہ بے اتھارا ہے پہ ونجن انہیں نان ایشو سیاست بے واضح طورت نظر چپائی انہیں وقت کالا باگ ڈیم جو گالیوں بے انہیں معاملے جی کڑی آئے ہیں اصل معاملہ تاں دھیان ہٹا ہے انہیں جی لائے انہیں کس میں جا شوشہ چھڑیا پہ ونجن تا جی معاملہ تاں دھیان ہٹی سگے اور اساں گڑو گا ہنہی سال آدم شماری وسیلے سندری ڈیموگرافی تبدیل کرن جی بھی کوشش تھی رہی آئے جی میں سب دوریوں گڑا ہیں انہیں نہیں معاملہ تے بے سندری کمپرس طرح کی پسند جبات انہیں توڑے سندری سانجہ وندن کے ایڑوئی کردار ادا کرنے خاص کے لئے ضرفکار ونی مہربانی پروگرم میں جوائن کرن جلائے سب کا پہر ابودائے جو زہرہ جے کو ہی افسوسٹاک واقعی واسان ٹھوس ہی جہیں خلاف پنجون جا کا تقریباً سٹھ کلاکن تھا ان دھرڑوں جاری رہے انہیں بعد جی کے مطالبہ ہوا تسلیم کیا وقت چوویے کلاکن تقریباً تھیڑوار آ رہا ہن ابودائے جو تچھا پولیس جی کے بیاء قاتل ہوا جی کے جواب دار ہوا انہیں کی گرفتار کرن جلائے کے کوششوں کیوں آئے میراج تھا کہ بلکل دردناک واقعوں پیش آئے ہو جی میں پنج بند بیرات لیے جا مانوں سب انسپیکٹر شہید تھی ہو انہیں گزر رات گالیوں کرنا کھاپ ہوئے انہیں کے دھڑوں ختم کرائے ہو جنازہ پڑی انہیں مٹی ہے ماہ حالے کے اوپر ہنملت آئیں جی کے ایس ایس پی ہوتی ہے جی آناؤنس کے ہو جی کے ساتھ جواب دار گرفتار تھیلن جی کے آند اسپارتاں مکڑیا بیا ہوا انہیں خانسوا کو بجواب دار گرفتار نتی سگیوا آئے آئیں علاقے میں گوٹھ میں سوگواری صورت آلہ آئے سجی سندھ ماں مختلف سو سائٹی جا مانوں جی کے انہوں جی گوٹھ چی بھارسن ساں تازیت بھی کن پیا پر پولیس انہ کیسے میں کاب اکبرہ انہ کیا آئے انہیں تاں کے محبودہیں دولا ایس ایس پی شہید بینظیر آباد آئی جی کے رپورٹ موکڑی آئے جی کے ٹرنس سفرن تے مشتملہ ہوا وہ سندھ ٹی وی نیوز حاصل کرے بڑتی آئے جی میں ایس ایس پی شہید بینظیر آباد آئی جی کے رپورٹ ڈینی آئے انہیں واقعے جا ٹرے کے ستاکل کے آئے انپنی ایف ایر میں جی کے تیرہ مانوں نامزد کے آئے انپنی ایف ایر میں اچھا آئے ہیں جی کے ٹی ایف ایر میں جانتا ہے جی کے جواب دار نامی نیٹ کہا گیا انہیں پر انہیں میں ایس ایس پی آئے ہوئے تھا سامنے کیس جی میں پان نگرانی کرے رہے ہو آیا پر افسوس ہا چڑھوں تو پویت جی کے ہی کیس داخل تھے آوے پنجاہ کلاک جی مسلسل دھرنے کھا پو یہ کیس داخل کہا گیا سب انسپیکٹر جو کیس وہ سرکار جی ہتھ میں ہوئے ہو آئے انہیں کیس جی خبر ہوئی ویڈیو بھی ہوئے جی کے آندھے اس پار سامنے اچھی ہوئے آپ اور انہیں کرے نپے کٹے ہوئے ہو بھند برادریے کے بلک میل کرے سکتے ہیں انہیں کے دباہ بھی جی جی کرے ہیں من پسندے فیر نکٹ رائیت ہے جی کو سب انسپیکٹر آئے انہیں جی کیس سمیتا ہاں کے نامزت کرے ہوئے ہیں تو مختلف حربہ پلیس استعمال کے آئے ہیں جی کے آئے جی کے رپورٹ دنی وئی آئے زمینی حقیقت وہ انہوں نے کھاں بلکل ابتر آئین ہی جی کے کیس داخل کے آئے ہیں یہ عوامی دباہ کھاں پو جی کے ان سے کیس داخل کے آئے ہیں اچھا ذرک پر یہ بہت ہے جو جی کا پولیس حلقار جو کو فوتھ جو جی کے داخل کے آئے ہیں انہیں کیڑا جواب دار نامزت کیا ہوئے ہیں انہیں جی کے تاں گے مبودین دولات انہیں دہشت گردی ایک تاہت کیس داخل کے آئے ہیں انہیں جی کے ان سے جواب دار جی کے انہوں نے جانتا لے جانا ہے بھی آئین انہیں جی حوالے ساں نے انہیں جنویسٹیگیشن کرنا تو وہ پولیس جی کے آئے تھا ایک مبہم جی کے آئے تھا ایف آئیر کٹی آئے جی اچھا اب انہوں نے حوالے ساں یہ بے ذرکار بودھا ہے جو جی کو ہی افسوسناک ایسا واقعوں ڈٹھو سی انہوں کا پوئے سجی سندھ زیرہ گڑھ تھی آئیں اتے جی کے مطالبہ ہوا وہ کال تسلیم تھی انہوں کا پوئے دھرڑوں ختم کئے ہوئے جی کو زیرہ ظلم بربریت اساں کے واضح طورتیں نظر آئی یہ بھی بدا ہے جو جنہیں صورتحال اٹھی سی چھا زمین جا مکمل طورتیں انہیں وقت جی کا اٹھ سو اکڑی زمین ہوئی انہیں جو جی کو قبضو آئے وہ متاثرن کے ملی چکو آئے جی کے اصول کا وارث آئے انہیں ملی چکو آئے یا انہوں کا اڑی زمین بھی آئے جی کا ہڑے وقت بھی بھی دھروت موجود آئے گڑو گڑیوں پہ بدا ہے جو پراسس ہلن دو رہے ہو انہیں دھرنے دوران انہیں جو پس منظر چھا ہوئے ہو انہیں بابت کی ہیں اچانک سا یہ خاتن کا موٹھی سب شئے تبدیل تھی ہو جی بلکل آسان جی جی کے مقتول آئے انہیں جی وارثن حاجی خان بند آئیں خمیسو کھان بند آئے انہیں بلکل جی ہوتا ہے جی کے زمین ہے جی وہ قبضو آئے وہ مکمل زمین ہے جی زرداری برادری نواراں قبضو کئے ہو آئے وہ آسان کے بلکل آسان جی ہینڈوار تھی ہو آئے سموری زمین ہے جی کے آئے وہ آہینہ وقت جی کے جی کے جی کے انہیں جا اگ میں کایند آیا انہیں کے بلکل ملی وئی آئی آئی آؤ انہیں جی وارثن انہیں جی کے مکتول جا وارثن آئین یا جی کے اگوان آئین انہیں بلکل تصدیق آئی آئے تصدیق ہے اسبیوپ اگوان سید زین شاہ تانس آئی 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 ہے پروسز میں امپی غلام قادر چاندی ہو جی کوسو وہ دھرن سا رابطے میں انہیں یہ صریح انتظام آئی ویچھے میں یہ گالک بای بول کرائی آئی مختلف بن ڈی جی مسلسل کوششن کا پوئی جو گزر راتی ہو جی کو آسو معاید ہوتا ہے تھی ہو تا بند برادریہ کے زمین حوالے کیوئیں دی پر بند برادریہ پری مطالب ہوتا جواب دار موسنی آبید گرفتار تھے پر پولیس انتظام میں آنے کے موضورت کہی تا ہے وہ اتاہ ساں گا لکی ہوئے ہیں انہوں نے جے کریا ساں گے ہکف تو دیو آئیں پولیس ہکف تے جو جی کو آسو وائد ہو کئی ہوئے پر بندہ میں آئے ہوئے تو بھئی جواب دار جی کو ان سے دوبائی فرار تھی بھی آنے یا تین جو کوشش ہوتی رہی ہوئے ہیں یہ بہت فاجئے کہ ان سے گردش کر رہے ہیں صرف کار یہ بودھ ہے جو جہ کا بہی کالتھات ہوا ہے وہ مکمل طورت ہے جن جا مانوں قتل تھا یا جہ کے متاثر ہوا انہیں جے چوانتہیت ہوا ہے انہیں جے رازپیس سائنٹ ہوا ہے یا انہیں بیچ میں کین بھی دھر جو بھی کو کردار ہو زائرہ ساں ایک پاس سے تر نٹو سی کومپرس اگوان موجود ہویا دھرڑنے وارے ہندتے بلکل جگہ کومپرس اگوان ہوا ہے انہیں جو یہ چنہوں تو اساں وارسن ساں گھڑ آئی ہوں اساں انہیں جا سپورٹ رہی ہوں لہذا جگہ کو کنو آئے کیس یا فیسرو وارسن کے کنو آئے یاکیناً وہ رضا مندی وارسن ساں ہی سجوشیں چیوان پر وارسن تے بھی تمام گھڑوں دبا وہ مقامی لیویل تے لوکل لیویل تے انہوں کے کنو دعوہ پہ دین آیا کنو لالچو پہ دینی ہوئی ہوں پر ہی جگہ کومپرس اگو کارپونا ویٹھا انہیں جے اہیں وارسن جے گڑیل ہکڑے مشاور ساں ہی جگہ کو پیکٹ تھی ہو آئے وہ گڑیل تھی ہو آئے پر اہن میں وارسن جی یاکیناً مین اسٹیک ہولڈرن ہوئے وارسن جیسے وارسن جے کو چاہیے دا لیا تو پیس دوری انہیں جے سپورٹ میں ہوئی ہوں تہی بلکل انہیں جے مرضی مطابق ہی جو آئے آئیں وارسن پانپ جے کو امیڈیا ساگل آئے ہو آئے ساں چاہے وہ تو بابا مینی جواب دانا کے گرفتار کرو پولیس اساں کے بائی تو کوئی وائد حکافتے جے اندر گرفتار کرنا ہے جگہ حکافتے جے اندر گرفتار نہ تھا محسن عابد جدائی تو پودی کا صلحہ عمل جوڑی نہ تھا انہیں بابا بتا ہے جو ظلفکار محسن ہے عابد جی گرفتاری جے لائے پولیس کے کوششوں کرے پئی عوامت کیڑا اطلاع آئیں آئیں آخر چھاہ کرنا ہے جیتے بیا کچھ مانو گرفتار تھے آئیں چھاہ محسن ہے عابد اطلاع بہا سر آئیں جو کارنو نے جے حتمے بھی نہ تھا چی سگن میرا جماعت آگے بہدائیں تو ہلا تھا جو حقیقت آئے جو کڑو سچ آئے پولیس ہنن کے گرفتار نہ کرنی پر جے کر ہیں ہنن کے کو ظاہر پہنی تھے تو پولیس وٹ آڈو ہی پیش تھی نا آئیں گرفتاری وارو یا چھاپن وارو تو سوچے بھی نہ تو سکجے تو ہنن تے کو چھاپا لگن دا آئیں جے کر ہیں کوئی لوگو پریشر ڈیولپ تھے تو تہی گرفتاری پیش کرے سکن تھا انہیں جو سبب چھائے پولیس چھو نہ تھی گرفتار کرے سکے اچھا پارنی سکے موسن نا یابی زددارین انہیں جو تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے حکمران جماعت سے تعلق آئے یقیناً سندھ میں پیپلز پارٹی جی حکومت آئے یہ نامزد جواب دار ہیں کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھن تھا آئیں انہیں جی حوالے ساں یقیناً ہو بہت سر ہیں انہیں حکمران جماعت سے تعلق رکھن تھا تو اوتے ایس پی این پولیس بھی بے بیوست بنے لائے ولی مربانی امان جی زرفکار خاص کے لیے اساس اگر موجود ہوا جی کی تفصیل ہوا کالوارے دھرنے تے وقت جی کی گالیوں تھیوں انہیں بابت امان جی سامن صورتحال رکھی سیں جی زرفکار اسان کے بدائے ہوتا ہے گالن میں جی کی متاثر دور آئے بھڑ برادری آئے انہیں پارا گالیوں کئی میں ہوں جی دیتا ہے کونپرست ترک پسندگوان جی کی دھرنے وارے اندھتے موجود ہوا صرف انہیں اترو چاہیو تا ہو انہیں جی مدد لائے یہ تے ویٹھل موجود ہے انگالیوں وارسان کے کڑیوں آئیں جی کے مطالبہ انہیں وارسان کھڑی موجود ہے انگالیوں وارسان کئیوں آئیں انہیں وقت تاہیی جو کو سب کھا وڈو مطالبہ سانی سندھ پارا سامو اچے انپیو او اچے پیو موسن اے عابد زرداری جی گرفتاری جی حوالے سان جی کا انہیں وقت تاہیی پولیس ناہیں مولد گریہ انہیں وڈی کے چتاد انہوں بھی آئے وارسان پارا کو برس پارٹن پارا تاہ انہیں معاملی تے وری اعتجاج تھی سگی تو یقینی طورت ہے سندھ حکومت تے جتے انہیں وقت سا جی سندھ ماں انہیں معاملی تے سخت تنقید تے پی تو یہ پانتے بھی سندھ حکومت کے نیارن گرجی تے آخر کےڑوں کارن آئے جو سندھ جا مانو پیپلز پارٹی تے سوال کن پیا پیپلز پارٹی تے آنگے اکھڑن پیا چھو اترو ظلم ہے بربریت سندھ میں انہیں وقت ودی رہی آئے چھو پیپلز پارٹی انہیں جی سپورٹ کرے پی انہیں جے کہ قاتل ہیں انہیں جی گرفتاری میں بھی پیپلز پارٹی کے کردار ادا کرن گرجی انہیں معاملے کا پاڑ کے پرے بے رکھن گرجی نیسٹین پرکورنگ کا وقت پانچے پی جانے تو بہت پانچے میزبان محراجہ بھی کریدا اجازت نہ لائے محراجہ